مشرق و غصرہ کے جو حالات ہیں خصوصاً اسرائیل کے اور فلسطین کے اس بارے میں پہلے بھی ایک ڈسکشن کر چکے تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا وہ ایران سے پوچھ کے تو نہیں کیا اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک ریکشن بھی ہونا تھا اب اگر اس میں یہ توقع کی جائے کہ ایران ڈائریکلی شامل ہو جائے تو یہ توقع بھیجا ہے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بیت المقدس کا یا قبل اول کا یا فلسطین کا جتنا ذکر بھی اس وقت دنیا میں ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ 99.9 دخل جو ہے وہ ایران کا ہے انخلاب اسلامی ایران کے فوراً بعد حضرت آیت اللہ لزمہ خمینی نے فوراً اعلان فرمایا ماہ رمضان کا آخر جمعہ یوم القدس ہوگا یہ یوم القدس کا اعلان کسی سنی مولوی نے نہیں کیا چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوم القدس میں جتنا پارٹیسپیشن اہل سنت کا ہونا چاہیے اس کا شاید ہزاروں حصہ بلکہ لاکھوں حصہ بھی نہیں ہوتا تھا ہاں اتنا ہے کہ فلسطین والوں نے اس بات کو ہمیشہ مانا اور یوم القدس میں وہاں پر مظاہرے ہوتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان مشکلات سے دوچار تھے لیکن وہ فلسطینی کے جو اپنے ملک سے باہر تھے وہ بھی مختلف ممالک میں چاہے یورپ ہو یا امریکہ کسی بھی یوم القدس کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ اورتھوڈاکس یہودی شریک ہو جاتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی شریک نہیں ہوتے اب یہ بھی بات واضح رہے کہ چاہے یاسر علفات ہوں اور چاہے حماس والے ہوں اور مخصوصاً شیخ احمد یاسین ان کو ہمیشہ ایران نے سپورٹ کیا اور ان لوگوں نے ہمیشہ اقرار کیا کہ چاہے مالی مدد ہو اسلحے سے مدد ہو اور چاہے مورل سپورٹ ہو اور چاہے میڈیا پر زندہ رکھنے کے حوالے سے ہو وہ سب کچھ ایران کی بدولت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران کبھی بھی کسی بھی اہل سنت عالم نے کوئی فتوہ نہیں دیا البتہ زمین بتاتے چلیں کہ جب سلمان رشدی کا بھی مسئلہ ہوا تو اس کی مخالفت میں بھی چاہے دیوبندیوں یا بریلویوں یا اہل حدیثوں جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مصفی الخمینی ہی نے دیا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بھی فتوے ان لوگوں نے نہیں دیئے اور نہ حماس کا ساتھ دیا اور نہ عرب ملکوں کو کبھی کوئی تنبی کی کہ فلسطین کا ساتھ دیں اب ایران نے جب حملہ کیا تو اس پر ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارت خانے کا انتقام لیا نہ کہ فلسطین کا ساتھ دیا تو یہ یاد رکھیں کہ فلسطین کے پاس جو بھی اصلحہ تھا وہ ایران کا ہے اور فلسطین کو اگر سپورٹ کیا تو ایران نے کیا کہ جو شیعہ ہیں یا پھر شام والوں نے کیا کہ جن میں بھی اکثریت شیعہ ہیں یا لبنان والوں نے کیا کہ وہ شیعہ ہیں اور یا یمن والوں نے کیا کہ وہ شیعہ ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں کہاں نظر آ رہے ہیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے جتنے بھی ان کے ممالک ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہو چکے ہیں البتہ خود میں نے ہمیشہ ایک چیز کو ڈسکس کیا کہ اہل سنت کبھی بھی ایران کا ساتھ نہیں دیں گے ہاں عوام دیں گے ضرور جب ہماری مراد ہے اہل سنت سے تو یعنی ان کے علماء ان کے علماء کی مثال ہے علماء یہود و نصارہ کی سی کہ جس طرح سے علماء یہود و نصارہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور ان کے فضائل کو چھپایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے ذکر کو چھپاتے ہیں اور ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیونکہ شیعہ اہل بیت علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں لہذا وہ ہمیشہ شیعوں کے خلاف فتوے دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے فتوے نہیں دیئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب جمع ہو گئے عراق میں اور شام میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اڑھانے کے لیے کربلا پہ حملہ کرنے کے لیے نجف پہ حملہ کرنے کے لیے لیکن یہ لوگ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے اس حملے کے لیے کربلا نجف اور شام میں حملے کے لیے سو کالڈ ایک فاسق و فاجر اور شرابی آدمی اردوغان جس کو اہل سنت اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں اس نے راستے کھولے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران کہ جب مارے جا رہے ہیں 35000 کے خریب پلستینی مار دیئے گئے اور سب سے زیادہ اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے وہ ترکی کو ہو رہا ہے ان کی تجارت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور جو آئل بھیج رہے ہیں اسرائیل کو اور جو مدد کر رہے ہیں وہ سعودی عرب والے اور اہل سنت ممالک کر رہے ہیں وہاں پر بھی علماء اہل سنت ہیں پاکستان انڈیا کے بھی ہیں لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کی مدد نہ کی جائے یا ان عربوں کے خلاف فتوہ کوئی دے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو اس پر ضرور علماء اہل سنت شور مچانے کے لیے آ گئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ اپنے سفارت خانے کے انتقام کے لیے کیا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے حملہ در حقیقت اسرائیلی پہ کیا لیکن پہلے حملہ کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق اب ان کے پاس جواز تھا اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگلینڈ کے وزیر خارجہ سے خاتون نے سوال کیا تو یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے کانسلیٹ پہ اس طرح کا حملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے تو اس نے کہا کہ ہم بھی شدید جواب دیتے لیکن ایران سے اتنے سخت جواب کی ہمیں امید نہیں تھی تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کوئی سپر پاور نہیں ہے اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا جس طرح سے کے روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا پانی کے قطروں سے آگ کو بھجانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اپنی ڈیوٹی پہ عمل کیا ایران بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو اس کی ڈیوٹی ہے جو اس کا فریضہ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں وہ لوگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت یا اس وقت جو اہل سنت کی خلافت کا مرکز ہے افغانستان وہ کہاں ہیں نہ تو انہوں نے فتوے دیئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی مدد کی اب یہ کہا چاہتا ہے کہ افغانیوں نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی پاور کو شکست دے دی بڑی خوشی کی بات ہے اب افغانیوں کو یا ان دیوبندی مولویوں کو چاہیے جب آپ نے دنیا کی سب سے بڑی پاور کو شکست دے دی تو آپ اسرائیل کو بھی شکست دے دیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی بھی نہیں دیں گے وہ انہوں نے امریکہ کو شکست نہیں دی بلکہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر افغانستان میں داخل ہوئے ہیں یعنی قطر کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئرن ڈوم حفظہ اللہ اور کہا کہ ایران نے کیا کرنامہ کیا اور کہا اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا تو یہ فلسطین پہ بھی راکٹ گر سکتے تھے اور ڈرون گر سکتے تھے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے تصاویر دیکھی ہیں ایسے ہی تصاویر کربلا کی بھی ہیں کہ حرم امام حسین کے اوپر سے جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ان کا انگل کیا ہے اور یہ ایسے ڈرون اور میزلز تھے جو اپنے حدف پہ جا کے گرتے ہیں اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پہلے اسرائیل کو اقتصادی نقصان دینا ہے ان کو مشغول رکھنا ہے اور ان کا بہت بڑا اکنومکلی نقصان ہوا کس میں ان ڈرونز اور میزلز کو روکنے کے لیے لیکن آخر میں جو انہوں نے سات آٹھ بہت ہی پاورفل قسم کے مارے وہ جا کے ان کے فوجی ٹھکانوں پہ لگے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو میزلز ہیں یا ڈرونز ہیں یہ گرا دیے جائیں گے لیکن ان کو گرانے میں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اور وہ اسرائیل نے مانا کہ بہت بڑا نقصان ہوا اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ان موصوب نے کہ یہ پانچ طاقتیں یعنی چائنہ امریکہ اور رشیہ اور فرانس اور انگلینڈ ان کو کہہ دیا یہ اس وقت سیاست کے پنجتن ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے اس میں سیاست کے رسول اللہ کون ہے ذرا یہ بھی کلیر کر دیں اور پھر اس وقت اللہ کون ہے تو یہ بھی کلیر کر دیں تو یہ لب و لہجہ ان کا بالکل ہی مناسب نہیں ہے اور ہدایت کے لیے گفتگو کریں کسی کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے گفتگو نہ کریں لیکن ہاں ہم یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اگر خانے کعبہ پر بھی قبضہ ہو جائے اور شیعہ فوجیں خانے کعبہ کے دفاع کے لیے جائیں گی تو علماء اہل سنت اس فوج کے خلاف بھی فتوہ دیں گے اس فوج کو مارنے کا بھی حکم دیں گے اور اگر اہل سنت اس فوج میں شریک ہوں گے تو اس شرکت کے حرام ہونے کا بھی حکم دیں گے البتہ بیت المقدس کے ایک آل مدین پہلے کہہ چکے ہیں کہ سنی جب اسرائیل سے رڑیں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ اسرائیل والے شیعہ ہو چکے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈراما تھا تو سوال کیا جائے گا کہ ایران نے اتنے سال یوم القصد جو بنایا کیا یہ ڈراما تھا جو حماس کو اتنا پیسہ دیا اتنا اسلحہ دیا کیا یہ بھی ڈراما تھا جو ایران کے اتنے لوگ مارے گئے اور جو سفارت خانے میں مارے گئے یہ بھی ڈراما تھا اور جو ہزاروں ہمارے شیعہ جوان حضب اللہ کے مار دئے گا یہ بھی ڈراما تھا اور جو ہزاروں ہمارے جوان حوثیوں کے مار دئے گا یہ بھی ڈراما تھا تو پھر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ ایاشی کریں بدماشی کریں مدرسوں میں لڑکوں کی عزتوں کو لوٹیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ کو اسلام کا درد ہے اور پھر ہم بتاتے چلیں کہ جب ہم کہیں اہل سنت تو اس سے مراد ہے علماء اہل سنت عوام اہل سنت ہمارے بھائیں ہیں یہ رسول اللہ اور عالی رسول اللہ کہ وہ بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم بیدار کریں اور بتائیں کہ ان کے علماء کا کردار کیا ہے اسی طرح ہم سوال کریں گے کہ 2006 میں جو 33 دن کی اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی کیا یہ بھی ڈراما تھی اس میں جو حزب اللہ کا اتنا نقصان ہوا تھا کیا یہ بھی ڈراما تھا اور اس وقت جو آپ کے علماء اور خصوصاً امام کعبہ نے یہ کہا تھا کہ حزب اللہ کے لئے دعا کرنا حرام ہے یہ کیا چیز تھی اور یہ جو آپ کے ملہ آج کل پریشان ہے خصوصاً احمد جاویز صاحب نے بھی کہا کہ عرب لوگ شیعہ سے قریب ہو رہے ہیں حزب اللہ کی وجہ سے تو اصل آپ کا پرابلم یہ ہے لیکن ہاں یہ یاد رکھیں کہ ایران نے بوسنیا میں بھی بہت مدد کی تھی کیا پورا بوسنیا شیعہ ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ لوگ اتنے زیادہ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پورا کا پورا شیعہ نہ ہے اور نہ ہوگا اور جب ان کے پاس پاور آئے گی تو جو تربیت ہے آپ کے علماء کی ناصبیوں کی وہ اہل بیعت کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور اہل بیعت کے چاہنے والوں کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین کیا کر رہی ہے عرب دنیا میں اور جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں خاموش ہیں انہوں نے کتنا چندہ بھیجا کتنا اسلاح بھیجا ان کے کیا کیا چیزیں گئیں وہاں پر یہ سوال اہل سنت کو کرنا چاہیے جماعت اسلامی سے کہ آپ لوگوں نے جتنی کھالیں جمع کی کیا اتنا بھی آپ نے کچھ بھیجا فلسطین والوں کو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہد الراشدی کے فرزند آمر صاحب نے بھی یہ موضوع ڈسکس کیا کہ جو حالات ہیں جو تاثرہ پر اس کا نتیجہ نظر آتا ہے کہ سنی اور یہودی اتحاد یا الائنس ہو جائے گا تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعض طرفداروں نے کہا کہ اگر ایران کا غلبہ ہوتا ہے بیت المقدس پر تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ مسمار ہو جائے قبل اول تو یہ میں ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں کہ اگر خان کعبہ بھی اللہ نہ کرے کبھی حملہ ہوا اور اس کو بچانے کے لئے شیعہ جائیں گے تو سنی نہیں علماء اہل سنت اس فوج پر بھی حملہ کریں گے اور سنیوں کو اس فوج کی مدد سے بھی روکیں گے اور دشمنان اسلام کا ساتھ دیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعوں کے ذریعے سے خان کعبہ آزاد ہو جائے ایک اور اشیو اٹھایا جا رہا ہے ہمیشہ اس میں کہ ایران نے شام میں لاکھوں قتل کیے ایسا نہیں ہے دہشتگردوں کو مارا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے سبات میں اور فاتہ اور وانہ میں سنیوں کو مارا ہے یا دہشتگردوں کو مارا ہے آج بھی اگر پاکستان کی فوج طالبان کے ساتھ جنگ کرتی ہے یا مقابلہ کرتی ہے تو طالبان سے کرتی ہے یا سنیوں سے کرتی ہے تمام سننے والوں کو توجہ دلائیں کہ دو ہزار چودہ جون میں ایک ہزار سات سو کیڈٹ شیعہ اسپائگر کے مقام پر ایراق میں آئیس آئیس والوں نے قتل کر دیئے تھے کیا ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا آئیس آئیس والوں کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایران نے اور ایراق نے ایراق کے فوجیوں نے آئیس آئیس والوں کو مارا دائش والوں کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں سنیوں کو مارا دہشتگردوں کو مارا اور ان دہشتگردوں کو واقعا مارنا چاہیے تھا کل کو آپ کہیں گے کہ نائجیریا میں سنی مارے جا رہے ہیں نہیں وہ کو حرام والے مارے جا رہے ہیں کہ جو خود منحرف لوگ ہیں ان دہشتگردوں کو مارنا بلکل ویسے یہ جیسے کہ تاریخ میں پتھانوں نے اس دہشتگرد سید احمد بریلوی کو مارا تھا جس کو دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہوئے کیوں مارا پتھانوں نے کیونکہ یہ پتھانوں کی لڑکیوں سے زبردستی شادی کر رہے تھے حکم دیتے تھے کہ ان کے بنگال کے افراد پتھان لڑکیوں سے زبردستی شادی کریں جب یہ ہو رہا تھا تو پتھانوں نے مارا اس دہشتگرد کو سید احمد بریلوی کو جس کو ہمارے سوشل اسٹیڈیز میں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے نہ کہ انگریزوں نے مارا اس کا مقابلہ انگریزوں سے تھا ہی نہیں وہ تو کبھی شیوں کو مارتا تھا کبھی پتھانوں کو مارتا تھا اور کبھی سکھوں کو مارتا تھا اس نے کب جنگ کی انگریزوں سے اینا یہی حال آپ کے آئیس آئیس کا اور بوکو حرام کا اور طالبان والقاعدہ اس قسم کے لوگوں کا ہے کہ ان کو امریکہ نے استعمال کیا رشیہ کے خلاف آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت وہ ہیں کہ جب کسی صحابی کا دفع کرنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کو ہمیشہ نیچے لانے کی کوشش کی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ جتنی توہین رسالت علماء اہل سنت کے ذریعے سے کتب اہل سنت میں ہے اتنی توہین رسالت کہیں بھی نہیں ہے دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو مل کر یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کا دفع کریں اور اسلامی سرزمین کا دفع کریں اور تمام عوام اہل سنت کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے علماء کو پہچانیں جن کی مثال علماء یہود و نصارہ کی طرح سے ہے کہ جو حقائق چھپاتے ہیں اور سب سے اہم حقیقت کی چھپاتے ہیں کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہیں